اسلام علیکم میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام علیکم ایک بہت اہم انفرمیشن لے کر آپ لوگوں سے جڑا ہوں اس وقت اسے سی کے جو پاس آو ڈسٹرویونٹ ہے ان کے لیے یہ انفرمیشن ہے بہتی ریلیونٹ انفرمیشن ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس انفرمیشن کو ایسے بچوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے سسی کا پورس کمپلیٹ کیا ہے اور جو کسی وجہ سے اپنے آگے کے ایڈیوکیشن کنٹینیو نہیں کر رہے اور اگر ان کی وجہ یہ ہے کہ فینانشیلی وہ آگے پہ جو پورس آگے کی جو تعلیمات کی فیس نہیں دے سکتے ان کے لیے یہ ایک بہترین اپورچنیٹی ہے جی ہاں مولانا ازاد نیشنل اردو انیورشیٹیو گورنمنٹ آف انڈیا کی دانیب سے پچیس برس پہلے شہر ہیدرباد میں شروع کی گئی تھی اسی یونیورشیٹی کے تحت آئی ٹی آئی بھی چلایا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مولانا ازاد نیشنل اردو انیورشیٹی کے آئی ٹی آئی میں ایڈیویشن کے حوالے سے مولانا ازاد نیشنل اردو انیورشیٹی کے تحت جو آئی ٹی آئی چلایا جاتا ہے اس میں جو کورسے سے دستیاب ہیں جو کورسے سے اویلیبل ہیں ان کی تفصیلات میں میں آپ کو سکرین پر بھی شیئر کروں گا ساتھ ہی میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں ایڈمیشن کیسے لیا جا سکتا ہے مولانا ازاد نیشنل اردو انیورشیٹی نے آئی ٹی آئی میں اکیڈیویر ٹو تھاؤنڈ ٹی 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 فائی کے لیے ایڈمیشن کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں یہ ایڈمیشن کین کورسے میں ہے تو میں آپ کو کورسے کی تفصیلات بتلا دوں آپ اپنے سکرین پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈرافٹسمن سیویل ڈرافٹسمن سیویل یہ ایک ٹریڈ ہے جس میں ٹوٹل چوبیس سیٹیں ہیں اس کے علاوہ ریفریجریشن این ایر کنڈیشننگ کا ٹریڈ ہے کورس ہے اس میں بھی ٹوٹل چوبیس سیٹیں ہیں اس کے علاوہ جس میں ٹوٹل چوبیس سیٹیں ہیں اور ان سبھی کورسے میں ایڈمیشن کے لیے کوئی فیس نہیں ہے لیکن جو طلبہ یہ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے جو مولانا جاد نیشنل ارگنیشٹی سینڈل گورنمنٹ کا سٹیفیکٹ ملتا ہے ان کورسے میں ایڈمیشن کے لیے سٹوڈنٹس کو ایسسسی پاس ہونا ضروری ہے ساتھ ہی چونکہ یہ کورسے مولانا جاد نیشنل ارگنیشٹی کے آئی ٹی آئی کے تحت چلائے جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کا اردو ایک لینگویج کے طور پر پڑھا ہونا ضروری ہے اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے وہ تو ایک سبجیکٹ پڑھا تھا وہ بھی اس میں ایڈمیشن کے لیے یہ جو سارے کورسے سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا ڈیوریشن دو سال کا ہے اور ایسی کئی کامیاب کہانیاں ہیں ایسے کئی طلبہ ہیں جنہوں نے یہ کورسز کیے اور اس کے بعد اپنی مدد آپ کر رہے ہیں اور گوزگار خود حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ ایک کورس آئی ٹی اے کے تحت اور بھی ہے جس کا ڈیوریشن صرف ایک سال کا ہے اور اس میں ٹوٹل نمبر آف سیٹس فورٹی ایٹھ ہے اور یہ کورس ہے پلمبنگ کا پلمبنگ کا کورس جو مولانا ازاد انیشنل ارگنسٹی کے آئی ٹی اے کی جانب سے چلایا جا رہا ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ پچھلے دنوں آئی ٹی اے کے جو پرنسپل ہے ان سے بات بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ پلمبنگ کا کورس کمپلیٹ کرنے والے ایک اسٹوڈنٹ کو شہر اہدرباد کے ہائی ٹیک سٹی میں واقع ویپرو کمپنی میں جاگ ملا تھا اور پلمبنگ کا یہ جاگ جو ملا ہے اسٹوڈنٹ کو اس کی جو سیلری تھی وہ سالیس ہزاروں جی ہاں چونکہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دراصل یہ اپنے پاس پلمبنگ بھی پلمبنگ کا کام بھی ان کے پاس ہوتا ہے پلمبنگ کا کام بھی وہ کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کرنے والا سٹیفائیڈ ہو تو گورنمنٹ آف انڈیا ملان آزاد نیشنل اردو انیشٹیز سے بڑا کوئی سٹیفیکٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پلمبنگ کا کورس بھی کمپلیٹ کرنے والے کوئی چالیس ہزارے روزی سالے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت ساری سکسیسپل سٹوریز ہیں جس میں ایسی سی پاس کرنے والے بچوں نے جب یہاں پر ان پورسس میں ایڈمیشن لیا ہے تو اس کے بعد وہ بڑی کامیابی کے ساتھ روزگار سے بھی جڑے ہیں اور آج بہت اچھے مقام پر کریں تو یہ میں چاہو نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ان کا ایسی سی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایسی سی کے کوئی سٹورن ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس ویڈیو کو ان اسٹورنٹس تک پہنچائے جو ایسی سی پاس آؤٹ ہیں جنہوں نے پچھلے برس پاس دیا تھا لیکن کسی وجہ سے انہوں نے آگے کی تعلیم تک کر دی تھی لیکن ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ہیدرباد گچی بلی میں واقع مولانا ناظر نیشن روگ جنیسٹی کے آئی ٹی آئی کے ان پورسس میں ایڈمیشن دے سکتے ایڈمیشن کی ضرورت ہے بہت سارے مسلم کمیونٹی کے یا اردو بولنے والے ایسے سٹورنٹس ہیں جنہیں انفرمیشن ہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ رہی ہے وہ اس انفرمیشن کو ان لوگوں تک پہنچائے جو نہیں جانتے لیکن ان تک یہ انفرمیشن پہنچی تو ان کے لیے کارامت سابق ہو سکتی ہے مولانا ناظر نیشنل اردو یونیشٹی کے آئی ٹی آئی کے جو کورسس ہیں وہ کورسس میں جو ایڈمیشن کا آناؤنسمنٹ ہوا ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایک فون نمبر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر جیل کر رہا ہوں اور اس پر بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خود مولانا آزاد نیشنل اردو یونیشٹی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اور پھر اگر اسٹورنٹ جو اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ خود یونیشٹی آ جائیں تو یہاں پر بھی ان کی ہیلپ کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں بہت سارے جو ایکسپورٹ ہیں آئی ٹی آئی کے جو ٹیچرز ہیں انسیکٹر ہیں وہ ان کے ہیلپ کے لیے موجود ہیں اسٹورنٹس فیزیکلی آ کر یہاں پر فارم حاصل کر سکتے ہیں یا پھر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیشٹی کی ویب سائٹ سے بھی فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ سٹورنٹس اور خاص طور پر کوئی سرپرس کوئی گائیڈ کرنے والا ہے تو وہ ان بچوں کو لاکر خود ایک مرتبہ یہاں پر جو انفرسیکچر موجود ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ادارہ ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیشٹی اس کا جو آئی ٹی آئی ہے یہاں کا لیب کیسا ہے یہاں کیا چیزیں موجود ہیں اور کس طریقے سے بچوں کو ترین کہہ آتا ہے وہ ساری چیزیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں تو یہ جو ایڈمیشن ہے آئی ٹی آئی کے ایڈمیشن اس میں آہ شیٹس کی تعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ آہ خود یونیشٹی کی ویب سائٹ پر بھی اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں فون پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فون نمبر میں آپ کو بجا دوں لائن ڈبل فور زیرو سیچ نائن ٹو فور فائل ٹو آپ اس فون نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ خاص طور پر ان لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچے ہیں جو اسے سی پاس اوپ ہیں اور جو اب آگے تعلیم چھوڑنا چاہتے ہیں کیوں کہ مانو کے جو آئی ٹی آئی کے جو یہ کورسز ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی فیس نہیں ہے ہاں البتہ بچوں سے صرف ساٹھ روپے کاشن ڈی پولٹ کے طور پر لیا جاتا ہے سکسٹی روپیز وہ بھی ان کا کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو واپس کیا جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس ایکسیلنٹ اپورچنٹی سے فائدہ اڑھایا جائے اور جو اور خاص طور میں نے ایک ساب سے آویرنس کی حوالے سے جو ذمہ دار یہ محسوس کرتے ہیں وہ ضرور انفرمیشن کو آہ ایڈمیشن کی متعلق یہ جو یہاں پر فیسیلٹی ہے یہ جو کورس یہاں پر چلے آ جاتا ہے اس کے متعلق وہ اپنے جاننے والوں کو بھی ضرور یہ انفرمیشن پہنچائے مولان آزاد نیشن ایڈنیشٹی کے آئی ٹی آئی کے مختلف کورس اس میں ایڈمیشن جاری ہیں اور جو لاس ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ساتھ جون ہے تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو آہ انٹریسٹڈ سٹورنٹ ہے وہ اپلائی کرے جو ضرورت مند ہے جن تک یہ انفرمیشن نہیں پہنچی آپ ان تک یہ انفرمیشن پہنچائے گا کہ ایڈنیشٹی کے آئی ٹی آئی میں ایڈمیشن جاری ہے یہاں پر بچے ایڈمیشن لے کر دو سال کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے پیاروں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا روزگار خود پیدا کر سکتے ہیں ایسی بہت ساری سکسس کی سٹوریز بھی ہیں جن کے مطالق بھی انفرشٹی میں جب وہ آئیں گے تو یہاں پر وہ اس کے مطالق تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اپنی بات کو میں یہی پر ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو ان سٹورنٹ تر ضرور پہنچے گا جو ایسی سی کے بعد جنہوں نے اردو ایک سبجک کے طب پڑا ہے جو آگے تیکنیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں پر بہت کی شاندار مہا ہے بہت شکریہ بستہوس لے کر آگے اپنا بانکٹ ہال شالی بند اپر ٹوٹل ٹوئنٹی تھاؤزن سفٹی ایریا ہے سینٹرل اے سی جھومرز بہت ہی خوبصورت ambience بنایا گیا ہے اور اس بینکٹ ہال میں ہندرڈ میمبر سے لے کیں ون تھاوزن میمبر سے کھی سپریڈ ہالس فور لیڈیز این جنڈز این اٹر ٹائم ٹو ہنڈر تو ٹو فیفٹی میمبرز آرام سے دینر کر سکتے ہیں یہاں پر سٹیجز انکلیوڈیڈ ہے ہائی کلاس فونیچر اور سپریڈ لیڈیز این جنڈز کے لیے اور اس بینکٹ ہال کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کچن جو نا سیم فلور پہ آپ لکڑی پر بھی پکا سکتے ہو اور یہاں پر آپ اپنا شف بھی لگا سکتے ہو ساتھی ساتھ آپ اپنا کیٹرنگ جو نا پستہ ہوس کو بھی دے سکتے ہو کیونکہ پستہ ہوس تو مشہوری ہے اپنا مزیدار گھانا سرف کرنے کے لیے ویریس کے لیے آپ یہ نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہیں لوکیشن بتا دیتا ہوں مہنور بینکرز بائی پستہ ہوس شالی بندہ اسم کمپلیکس اب آف مالابار جائلوکاس